ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شریف مروی ہے فرماتی ہیں کہ ایک بندہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کر حاضر ہوا فرماتی ہیں اس کی شکایت کیا تھی کہ اس بندے کے گھر میں ہر شہ سے برکت ختم ہو گئی تھی تو اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لئے فرمایا اینہ انتہ من آیت الکرسی کہ تو کہاں غافل رہا آیت الکرسی سے فرمایا کہ ما تلیتا علا طعام ولا ادام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے اور سالن پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کھانے اور سالن پر برکت بڑھا دیتا ہے تو جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھانے کا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے بسم اللہ پڑھنے سے کھانا کھانا بلکل جائز ہے کوئی کباحت نہیں ہے اسی طرح ہی اگر کھانا سامنے رکھ کر ہم قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی نجائز والی بات نہیں ہے بسم اللہ پڑھنے سے بھی برکت ہوتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہم کھانا کھائیں گے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی برکتیں بڑھا دے گا ایک تلاوت کا سوا ملے گا اور دوسرا ہمارے کھانے میں اور ہمارے سالن میں اللہ تبارک و تعالی اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے گا آمین